افیق الدین صدیقی این اے دو سو باتیس سے جماعت اسلامی کے انتخاب نشان ترازو پر جو امیدوار ہوں میرے ساتھ وسیع مرزا صاحب ہیں یہ پی ایس جو او نائنٹی کے جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے انتخاب نشان پر جہاں لڑ رہے ہیں آج ہم تاریخ صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ معاشرے کے جو اچھے لوگ ہیں وہ اگر متحد ہو کر انتخاب میں جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس بدی کا مقابلہ کر سکیں گے بدی اتفاق سے جو متفق ہے اتحاد میں ہے اور جو نیکی ہے وہ منتشر ہے تو الحمدللہ ہم معاشرے کے جتنے بھی لوگ جو نیکی سے وابستہ ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک پلوٹ فارم کے پر جمع ہو جائیں آج تاریخ بہن ہے ہماری الحمدللہ حمایت کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے ان کی شمولیت سے انشاءاللہ ہماری یہ اینے اور یہ ہماری پیس مزید مستقم ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہم منصوبندی کر رہے ہیں کہ یہ پیس اور یہ اینے جماعت اسلامی جیتے ہیں تو آج ان کی شمولیت سے الحمدللہ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ دونوں سیٹیں پیس کی بھی اور اینے کی بھی انشاءاللہ جوے وہ جیتے گی اور ہم اس وقت بھی بلدیاتی اداروں کے در موجود ہیں ہم سے جو بند پڑھا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ایم پی اے اور ایم اے بننے کے بعد جو فنڈ ہے جو اختیارات ہیں جو وسائل ہیں انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ان بستیوں کے پر خرش کریں گے کسی جگہ پر سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کوٹر آف کنڈکٹ کی خلافتی ہے وہ اور وہ نائے مشینری کے ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی کینڈریٹ کی مہم کے اندر حصہ نہیں رہ سکتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اے وہ جو ڈپٹی میر صاحب ہیں وہ جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں وہ کارنل میٹنگ سے بھی خطاب کر رہے ہیں تو یہی کوٹر آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اس پر پابندی لین چاہیے اور اس پر حمل درامات ہونا چاہیے